بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ 3 ڈائنامکس میں ٹاپک ڈسکس کریں گے فریکشن اینڈ مایکروسکوپک ویو آف فریکشن تو چلو بچے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فریکشن ہے کیا اس کے بعد ہم فریکشن میں دو تین لیکچر دیں گے اور فریکشن کے ہر ایک ٹاپک ہر ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ فریکشن ہے کیا دیکھیں اچھے ٹاپک کا نام ہے فریکشنر فریکشن مایکروسکوپک بیسز آف فریکشن اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے اچھے ہم فریکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو فریکشن ہمارے پاس کیا ہے ایک فورس ہے امیسار کے طور پر یہ میرے پاس دو بوڈیز ہے فریکشن ہمیشہ کیلئے دو بوڈیز کے درمیان جو کنٹیکٹ پورسز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں what a fraction تو اسی وجہ سے فریکشن کا ڈیریکشن بھی ہوتا ہے فریکشنز ویکٹر کوانٹی ہے اور اس کا یونٹ بھی آہے نیوٹن ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں فریکشن دیکھیں ہمیں سال کے طور پر یہاں پہ ایک باڈی پڑی ہوئی ہے اور میں باڈی کو پھل کر رہا ہوں یا پوش کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس پہ ایک اپوزیٹ فورس کرے گی اس کو ہم کہتے ہیں what a fraction یا ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہوچے کہ اپوز وچھ آلویز اپوز دہ موشن اپ آ بوڈی وائل این کنٹیکٹ ویڈیٹس سراؤنڈ تو یہ فورس کے دو ڈیفینیشن ہے اپوز کا جو سیمبل ہے ایٹس ڈینیٹڈ بائی ایف یہ فورس کا کیا ہے سیمبلک بریجنٹیشن ہے یونٹ دہ ایسا یونٹ آف فریکشن ایس وٹر نیوٹن direction the direction is opposite to the motion of our body ہمیشہ کیلئے جو فریکشن کا direction ہوتا ہے وہ motion of our body کی کیا ہوتا ہے opposite اب اس آگتوں پر یہ میرے ہاتھ ہے اب اس میں جو فریکشن ہوگا وہ ہمیشہ کیلئے ان دو بوڈیز کے motion کے کیا ہوگا opposite ہوگا cause is وجہ کیا ہے دیکھیں it is caused due to the roughness of surface اب ہم دیکھتے ہیں کہ surface میں کیا ہوتا ہے کردرہ پن ہوتا ہے رفنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کردرہ پن اب ان کردرہ پن کی وجہ سے ان surface میں کیا پروڈوس ہوتا ہے fraction یہ اس کی کیا ہے وجہ ہے factor کیا ہے remember fraction depends upon two things ایک ہوتا ہے اچھے normal force اس کو ہم represent کرتے ہیں ایفن سے اور دوسرا ہے nature of surface کہ surface کا nature کیا ہے وہ rough ہے smooth ہے کیا ہے اب دیکھیں اچھے اگر ہم ہمارے پاس یہ white board ہے یہ کتنا polish بھی ہے اگر ہم اس کی بھی microscope study کریں تو اس میں بھی fraction موجود ہوگا مطلب یہی ہے کہ fraction کو ہم بالکل کم نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم کھر سکتے تو study کرتے ہیں کہ what are the microscopic bases of fraction دیکھیں every surface is rough اگر ہم دیکھیں ہر ایک surface تو وہ کیا ہوگا کردرہ ہوگا rough ہوگا even surface that appear to be highly polished can actually look quite rough اگر ہم دیکھیں اسی surface جو بلکل polish بھی ہے اگر وہ بھی ہم دیکھیں microscope کے اندر تو وہ بھی ہمیں اسے دکھائے دیتا ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ رپنس موجود ہے تو some surface are more rough than other کچھ surface ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں rough ہوتے ہیں so therefore when one surface slide over another so this irregularity bump into one another which gives rise to fractional force secondly if these contact points the molecules of the different bodies are close enough to exert strong attractive intermolecular forces on each other the opposing motion and result in water fraction تو مطلب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جتنی polish surface بھی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ fraction موجود ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم study کریں کہ fraction کے types کیا ہے اور kinetic fraction کیا ہے limited fraction کیا ہے daily life میں fraction کے نقصانات ہے اور کیا فائدے ہیں اور fraction کو ہم کس طرح کم سے کم کر سکتے ہیں so thank you student